اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنڈ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنڈ ٹی وی جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا تو اتنے میں حضرت عزرائل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے اللہ کے حکم سے حضرت عزرائل علیہ السلام زمین پر آئے اور تین اقسام کی مٹی کو جمع کیا سرک سفید اور سیاہ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل اللہ کی رحمت برستی رہی پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کر دیا اور چالیس سال تک وہ جنت میں رکھا گیا ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلہ کیسے چلے گا کیسے بات کرے گا کیسے زندہ ہوگا چالیس سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہتے اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چھینک دی اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا اللہ نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا پھر اللہ نے حضرت آدم سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی گلتی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے اور یوں انسانوں کے لئے دنیا میں امتیانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتیان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے تاریخ نے لکھا جب آدم اور بی بی ہوا زمین کو آئے تو دو سو سال تک ایک دوسرے سے جدہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے بالاخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ خانے کعبہ تعمیر کرے اور حضرت جبرائیل اور حضرت آدم نے مل کے ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانے کعبہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی خطہ کو لے کر پیشوان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آکے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو سانٹھ برس کی زندگی پائی جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار سال کی تھی کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدک واضح کر دی آپ نے جب حضرت دعوت علیہ السلام کی عمر کو سانٹھ سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دے تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو فرزند عطا کیے حابل اور قابل لیکن شیطان کے وسوسے حسد اور نفرت نے جب قابل کے ہاتھوں سے حابل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا اے آدم اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نفس سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے اس کا نام شیش رکھنا شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا توفہ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کے پھل دھونتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے اے نبی آدم کہا جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لئے جنت کے پھل دون رہے ہیں ان فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہے آپ کے تمام فرزن دورتے دورتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستری بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا جیسے بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شور کو اپنے سے جدہ نہیں کروں گی اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ جا ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطف ہو کر کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا آپ بھول تو نہیں گئے میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر ایک ہزار سال کی ہے دو سو ساٹھ سال ہوئے ہیں تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے چالیس سال آپ کے پوتے دعود علیہ السلام کو دیے جائیں بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی آپ کو گسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی پھر آپ کی جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے عدا کی اور زمیں خود کر آپ کی تجفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تجفین کرنا آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تجفین کرتے ہیں آپ کے قبر مبارک کی جگہ کو لے کے اقتلافات ہے کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تجفین سری لنکا تو کچھ کے نزدیک جبل ابی کبیس تو کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مزدیک حریف کے سہن یا اندر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اسی کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وسیعت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کرے تاریخ نے لکھا جب طوفان نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی اور بیچ میں ایک قبر خود کے اپنی تحریر چھوڑ دی اور جب امام علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وسیعت کی میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن اور حسین کے پیچھے چلتے رہنا جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلہ پتھر ہوگا اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی جب امام حسن اور حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا اس چمکیلہ پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی دوسرے طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی اور بیچ میں ایک قبر خودی ہوئی تھی اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ کے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے بنائی ہے اور زیارت کر کے اپنا امان تازہ کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ